کل دیر رات میں نے آپ کو خبر دی تھی مدوبالا جی کی جو میسنگ تھی پلوی ان کی بیٹی کا نام تھا انہوں نے رات کو مجھے کال کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں ماما میسنگ ہے ہم نے ریپورٹ کی تھی اس کے بعد صبح پھر ریپورٹ کی تھی لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ کافی دکھت ہے مدوبالا جی کھڈیڈ باڈی جو ہے اخنور سے ملا ہے ابھی جو انیشل ریپورٹ آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چناب کے بینک کے آس پاس وہاں کہیں باڈی ملا ہے اور کچھ نشان بھی ہیں ان کے موہ پر کچھ چوٹوں کے نشان بھی ہیں وہ فوٹوگراف میرے پاس آ گئی ہے لیکن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ اس میں کافی چوٹوں کے نشان ہیں کیونکہ یہ خبر آپ کو بتانی ضروری تھی کیونکہ جو جتنے بھی ویور ہیں جنہیں اس خبر کو دیکھا تھا کچھ لوگوں نے کافی ایفرٹ بھی کیے ان سب تک یہ پہنچانا ضروری ہے کہ اس کہانی کو ویرام مل گیا جو وہ تلاش تھی اس کو ویرام مل گیا بڑا افسوس جنگ ہے یہ بڑا دکھت ہے کہ ان کا باڈی جو ہے وہ اخنور میں پایا گیا ہے اور جیسے ہی پولیس کو کال آیا ان کے فیملی میمبر وہاں کے لیے نکل چکے ہیں کافی قریب تھے کافی قریب تھے کیونکہ ہم نے اس یہ بتایا گیا تھا کہ جس آٹو والے نے ان کو بس میں بٹھایا ہے وائٹ بس ہے پونے ایک بجے بٹھایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اس بس کا جو کنڈکٹر ہے وہ ہینڈیکیپ ہے ہم نے اس پہ کام کیا ہم نے اس کنڈکٹر سے بات بھی کی جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کو کہاں اتارا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری کل پونے ایک بجے مہش پورا چوک سے بس ضرور نکلی تھی کنور کے لیے اس کے بعد پھر پریوار کو جب ہم نے یہ سوچنا دی تو انہوں نے پھر اور تلاش شروع کی وہاں جو ان کے رشتہ دار رہتے ہیں وہاں ان سے کہا کہ آپ بھی وہاں ڈونڈیئے وہاں کی پولیس کو کہا گیا پھر ایک پولیس کی طرف سے ایک بیان آیا وہاں کے لوکلز لوگوں نے بتایا کہ صبح وہ صبح شاید ساڑھے ساتھ آٹھ بجے وہ وہاں کوئی فوارہ چوک ہے جب چوک کسی چوک کا نام دیا وہاں وہ دیکھی گئی ہیں اس کے بعد پریوار کوئی ایک امید بند گئی تھی شاید وہ مل جائیں گی اب اور کیونکہ ان کی بیٹی نے پہلے ہی شروعاتی دور میں بتایا تھا کہ چھے مہینے پہلے پتا جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بار بار کہتی تھی یہ اکنور جانا ہے یہاں ان کے ہزبنڈ کے ارثیوں کو بہایا تھا شاید کچھ پاٹ پوچھا وہاں کیا تھا وہاں جانا چاہتی تھی وہ آخر کار وہ وہاں پہنچ گی یہاں وہ جانا چاہتی تھی ان کا باڈی وہاں سے ملا ہے بڑا دکھت ہے اس بیٹی کے لیے پلوی کے لیے جب بڑا مشکل وقت ہے شاید یہ میں ریپورٹ آپ کو نہیں دکھاتا اگر اس میں کوئی سخت بات آتی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا لیکن یہ اس بات کو میں کیا شیئر کرتا لیکن میں نے پھر اس میں چندن منتن کیا کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے شاید کئی لوگ اکنور میں ایسے ہوں گے ہمارے بیور ہوں گے جن کو میں نے فوٹوگرافی سینڈ کیے وہ ڈونڈ رہے ہوں گے لگاتا طلاب تلو میں بھی انپورٹس تے کہ وہاں بھی ہیں وہاں بھی ڈونڈ رہے ہوں گے لیکن اس لیے بتایا ہے کہ اب اس کو اپنی جو تلاش ہے اس کو ورام دیتی جیے فائنلی ان کا باڈی جو ہے وہ اخنور جو بتایا جا رہا ہے کہ چناو ریور کے بینک سے ان کا باڈی رکاور ہوا بھی شہر ہوسپٹل میں ہے باڈی ان کا پریوار وہاں جا رہا ہے بھائی یہی تھا جنب کوشش تھی کہ وہ سہی سلامت گھر آ جاتی اپنی بیٹی کے ساتھ لیکن پل بھی اکیلی رہ گی حالانکہ ان کی رشتتار ہیں وہ کافی ان کو ہیلپ کریں گے بھائی یہی تھا مدوبالہ جی کی جو تلاش تھی وہ ختم ہو گئی شبہم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سنٹینن کے لیے